بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو وزرت العمل اور پاکستانی کانسلیٹ کی وضاحت جوہاں وہ جاری ہو چکی ہے جو بھی پاکستانیوں کے پکردہ کر چل رہی تھی اسی کے حوالے سے کانسلیٹ اور پاکستانی کانسلیٹ اور وزرت العمل نے ایک اہم سٹیپ دیتے ہوئے ان تمام کے جوابات دیئے ہیں پاکستانی کانسلیٹ جدہ نے مکہ ریجن میں پاکستانیوں کو گرفتار کر کے شمیسی جیل بھیجنے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے انہیں پاکستان اور وزرت العمل کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش قرار دے دیا ہے سنیچر کو ایک بیان میں جدہ کے کانسل خانے کی طرف سے جواب دیا گیا ہے کہ پاکستان کانسلیٹ جدہ سوشل میڈیا کے کچھ چیزوں میں جاری اس مہم کی سختی سے تردید کرتا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سعودی حکام مکہ مکرمہ گورنہ ریت کے علاقے سے پاکستانیوں کو قید اور جلا وطن کر رہے ہیں اس حوالے سے تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ کانسلیٹ کو متلقہ سعودی حکام سے رابطہ کرنے پر بتایا گیا ہے کہ سعودی حکام تمام قومیتوں کے غیر قانونی تاریکین وطن کو گرفتار کر کے انہیں ملک بدر کرتے ہیں یہ ماشق سال بھر میں مختلف اوقات میں جاری رہتی ہے تاہم کانسلیٹ نے واضح کیا ہے کہ حالیہ مہم کا آغاز ایسے افراد کے خلاف کیا گیا ہے جو اقام پر لکھے گئے پیشے کی جگہ دیگر شعبوں میں کام کر رہے ہیں اور یوں قانون شکنی کے مرد کب ہو رہے ہیں اس سلسلے میں گزشتہ تین روز میں چار سو کے قریب پاکستانیوں کو شمیسی ڈیپوٹیشن مرکز لائے گیا ہے بیان کے مطابق پکر دھکڑ کی ماشق معمول کی کاروائی کا حصہ ہے جس میں کبھی شدت اور کبھی نرمی کی جاتی ہے واضح رہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ مکہ ریجن میں پاکستانیوں کو گرفتار کر کے انہیں شمیسی جیل بھیجا جا رہا ہے جدہ کے کانسل خانے کے مطابق واضح فیس بوک اور سوشل میڈیا کے دیگرز رہے میں چلائی جانے والی افواؤں سے پاک سعودی تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کانسل خانے نے کہا ہے کہ پکڑ دھکڑ کی حالیہ مہم کسی خاص ملک کے شہریوں کی خلاف نہیں نہ ہی اس کا حدف پاکستانی شہری ہیں یہ کہنا کہ یہ مہم صرف پاکستانیوں کے لیے مقصوص ہے بلکل غلط ہے کانسل خانے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح کی خبروں کے تشہید نہ پاکستانی کمیونٹی میں غیر ضروری استراب اور بے یقینی پیدا کر دی ہے سوشل میڈیا کے کچھ ہی سے اسے گمراہ کن سیاسی زاویے کے طور پر پیش کر رہے ہیں یہ پاک سعودی برادرانہ تعلقات کے مفاد میں ہے کہ اس طرح کے بے بنیاد اور غیر ضروری درانہ بیانات سے ہر قیمت پر گریز کیا جائے کانسلٹ خانے نے مکہ ریجن میں مقیم پاکستانیوں کو یہ بھی حدیت جاری کی ہیں کہ سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی سے ہماری درخواست ہے کہ وہ پور سکون رہیں اور اس من گھڑت سوشل میڈیا مہم پر توجہ نہ دیں پاکستان کانسلٹ اس معاملے میں سعودی حکام سے مستقبل رابطے میں ہے اور پاکستانی کمیونٹی کے مفادات کے تحفظ کے لیے مقامی قواد و ضوابط کے تحت ہر ممکن اقدامات اٹھایا جا رہا ہے یاد رہے کہ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے اس سے قبل اگاہ کیا تھا کہ بے بنیاد خبریں اور افواہ پھیلانا سابر کرائیم میں شامل ہے ایسی خبریں شائع کرنے پر تیس لاکھ ریال جرمانہ اور پانچ سال قید ہو سکتی ہے دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی انفرمیشن شیئر کریں اور میرے چینل سعودی نیو سٹوڈیو کو بھی سبکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دب تک اپنا خیال رکھئے اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ